بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو اس بات میں تھی کہ امام کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے اس کی عدلہ میں سے آج تیسری دلیل پیش کر رہے کہ کیوں امام کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ امام شریعت کا محافظ ہوتا ہے لگے معلوم ہوتا ہے وَكُلْا مَنْكَانَ كَذَالِقْ جُو بھی حافظ لشریعہ ہو وَجَمَنْ يَقُونَ مَعصومًا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو کیوں امال اول یہ کہ حافظ لشریعہ ہے وہ کیسے فَلْاَنْدَلْ حَافظ لشریعہ وہ چیزیں جن کے بارے میں احتمال ہیں اور علماء کرام نے بعض جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ حافظ شریعت کا ان کو ایک چیزیں ہیں تو وہ یہ ہے امال کتاب اویل سنت المتواترہ اویل اجماع اویل برات الاسلی اویل کی آس وخبر الواحد اویل استصحاب وکلو واحد من حاضی غیر و صالح للمحافظہ کہ بعض نے کہا کہ حافظ شریعت کی حافظ محافظ و نقیمان کتاب اللہ ہے بازر کا سنت متواترہ خلاصا یہ جتنے بھی احتمال آتا ہے کتاب کہونا سنت متواترہ کہونا اجماع کہونا برات الاسلیہ یا قیاس کہونا خبر الواحد کہونا استصحاب کہونا فرماتے یہ تمام صلاحیت نہیں رکھتے کہ شریعت کی محافظ بنجھے غیر و صالح للمحافظہ کیوں امل کتاب و سنت کتاب اور سنت یہ محافظ نہیں بن سکتے فلقونہ ما غیر و وافیین بکل الحکام کیونکہ کتاب اور سنت اس کے اندر تمام جزیات کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید اس میں صرف کلیات کا ذکر کیا گیا ہے سنت متواترہ اس میں بھی تقریباً کلیات کا ذکر کیا گیا ہے مَا أَنَّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ وَعَاقِيَتِنِ حُکْمَرْ جَاجِبُوْ تَحْسِيلُوْ درحانہ کے خدا ودی عالم کام حکم ہے ہر چیز کے بارے میں لہذا اس حکم کی تلاش کرنا ضروری ہے جی عمل کتاب سننا فالکھونِ ما غیر وعفیان بکن الحکام کتاب اور سنت یہ تمام حکام کی وعفی نہیں ہے اس میں فقط کلیات کا ذکر ہے جزیات کا ذکر نہیں کیا گیا مَا أَنَّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ وَعَاقِيَتِنِ حُکْمَتِ درحانہ کی خدا ودی عالم کا ہر حادثے ہر واقعی میں حکم موجود ہے جی جب تحصیل ہو تو کیسے اس کی تحصیل کرے گی وَعَمَّلِ اجْمَع اجمَع یعنی علماء اکرام کا اجمع وہ محافظ شریعت ہے جس میں بعض نے ادعا کیا ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی نہیں بڑھ سکتے فعلی وجہ ہیں دو وجود پہ پہلی وجہ ہے کتاب وروفی اکثر الوقائے بہت سارے وقائے میں متحذر ہے بلکہ ناممکن ہے اجمع کا حاصل ہونا مَا أَنَّا لِلَّهِ فِي حُکْمَ دَرْحَنَا کی تمام وقائے میں اللہ تعالی حکم موجود ہے اثانی دوسرا یہ ہے کہ اجمع حجیت اگر فرض کریں کہ اجمع حاصل ہو چکا لیکن یہ ایسا اجمع ہے جس میں معصوم موجود نہیں ہے اجمع محصوم اس میں داخل نہیں ہے تو ایسا اجمع حجت نہیں بن سکتا فَيُقُونُ الْإِجْمَعُ غَيْرُ مُفِيدِ کیونکہ یہ اجمع پھر مفید نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں اگر محصوم نہیں ہیں تو ان سے خطا اور غلطی کے امکان موجود ہیں ہر ایک پہ علیدہ علیدہ بھی خطا کا جواز ہے ممکن ہے وَقَزَعَلَ الْكُلْ اس میں تمام کا اکٹ کر لینا وہ بھی ممکن خطا پہ ہو کس طرح تمام کا اکٹ کر لینا خطا پہ یہ ممکن ہے جی ہاں وَلِجَوَادِ الْخَتَعَلَ الْكُلْ اشارہ تعالیٰ بِكَوْلِ خُدَا وَدِعَلَ الْحَمْدِ اپنی اس قول کے ساتھ اس بات کو اشارہ کیا فَإِمَّا تَوْكُوْتَلَ اگر جنابِ رسولِ خُدَا وفات فرما جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آخَابِهُمْ آیا تم سارے کے سارے اپنے پرانے قدموں پہ منقلب ہو جاؤگے یعنی کفر اختیار کر لوگے چھوڑ دو گے دین کو امکان ٹو ہے پس مقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جنابِ رسولِ خُدَا کے ارشادِ گرامی بھی ہے اَلَا لَا تَرْجِوْ وَعَدِكُ فَارَا اہاں خبردار میرے بات کافر میں نجد خب تو یہ دو خطاب یہ دو خطاب ان کی حیثیت کس طرح فرماتے ہیں فَإِنَّا حَوْذَا الْخِطَاب لَا يُوَجَّ إِلَّا إِلَّا مَنْ لَا یہ خطاب متوجہ نہیں ہو سکتا ایسے افراد کی طرف جن کے لئے ناجیز ہو قطع خطا پر اکٹ کر لینا کیوں؟ اِذَ لَا يُقَالُ الْإِنسَان لَا تَتِرِ الْسَمَا انسان کا آسمان کی طرف پرواز کرنا نمکن ہے تو پھر انسان کو کہا جائے بھی آپ آسمان کی طرف پرواز نہ کریں فرماتے یہ نہیں کہا جاتا انسان کو کیوں؟ لہا دمِ جوازِ ذَالِكَ لَا قَطَن کیونکہ کہتا ہے نا انسان آسمان کی طرف پرواز نہیں کر سکتا قل بتا ہے آسمان کی طرف پرواز کرنا سے مراد خود انسان کے نا کسی ماشین کے ذریعے جسنات کا لیروپلین ہے جہاز وغیرہ یا کسی اور طریقے سے نا اگر آپ نے برات الاسلیہ کو فرماتے وہ بھی محافظ شریعت محمد برات الاسلیہ یعنی استصاب جو پر استصاب دیکھنے کیا تو جہاں پر برات الاسلیہ دیکھنے کی اگر برات الاسلیہ ہر جگہ پہ لاغو کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثر حکام شریعت مرتفع ہو جائیں ہر مقام پہ آپ کے یہاں پہ برات ہے برات ہے برات ااسلیہ برات شریعت اس کے بارے میں گفتگول علم حصول نہیں کی گئے برات کی دو قسمیں برات شریعت اور برات اقلیہ خلاصہ اگر برات ااسلیہ کو لاغو کیا جائے اکثر احکام شریعت مرتفع ہو جائیں ختم ہو جائیں گے اندو قال الاسل برات الزمہ بروجوب برہما کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ انشان وجوب سے بریو ذمہ ہے حرما سے بریو ذمہ ہے باقی جو تین چیزیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وَأَمَّا سَلَا سَتُ الْبَاقِيَا باقی جو تین چیزیں باقی رہ گئی کیاس استحسان وغیرہ فرماتے ہیں تینوں کی تینوں فَيُشْتَرَقْ فِي افَادَةِهَا الظَّن تینوں صرف و صرف زن کا فائدہ دے سکتی ہیں گمان کا فائدہ دے سکتی ہیں یقین کا فائدہ نہیں دے سکتی وَذَنُ اللَّهِ يَغْرُ بِلَقِيَ شَایَا اور گمان یہ حق کا فائدہ نہیں دے سکتا خصوصا وَتْدَلِيلُ قَائِمُنْ خصوصا اس بنیاد پر کہ بعض کے معنی میں وقیداندہ ہی موجود ہے مثل کیاس کے حوال اول امن قاس ابلی سن لا ہے اس قسم کی روایت شریفہ ہے کہ کیاس کے ساتھ دین کو حاصل ہی کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ وَذَالِكَ کیوں لِأَنَّ مَبْنَ شَرْعِنَ عَلَى اَخْتَلَافِ الْمُتَّفِقَاتِ کیاس تفصل جزات جی کیاس سے بنا دیا ہے کہ ایک جزی کا حکم دوسری جزی کو دیا جائے کیاس کو بنتک میں تمثیل کہا جاتا ہے کہ ایک جزی سے دوسری جز پر حکم لگانا اسے کہتے ہیں کیاس فرماتے ہیں کیاس تو تب انسان کر سکتا جب ایک چیز کی بنیاد پر ہم دوسری چیز کو اس وقت لاغو کر سکتے جب متفقات میں اختلاف نہ ہو در حالان کہ یہاں پہ شریعت کو جو مبنا ہے وہ عجیب ہے لیانا مبنا شریعت اختلاف المتفقات متفقات کا اختلاف ہے اس میں ہماری شریعت کی بھی نہیں ہے مثلا کس طرح ادھر فرمایا گیا ہے کہ مہ مبارک رمضان کا آخری دن کا روزہ واجب ہے اور ادھر کہا گیا ہے کہ اول شاوال کا روزہ حرام ہے خب دین خنے کے صاحب سے کوئی فرق نہیں وہ بھی دن ہے وہ بھی دن ہے بس دونوں کا روزہ واجب ہونا چاہے در حالان کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کروزہ واجب ہے دوسرے دن در حرام ہے تو کس طرح ہم مہم مبارک رمضان کے آخری کو اس شوال کے اوپر کیاس کریں گے اول شوال کو آخری مہم مبارک رمضان پہ کس طرح ہم کیاس کر سکتے ہیں پس یہ تو ایک جوزی سے دوسری جوزی بھکم نہیں لگایا جا سکتا اس طرح واتفاق المختلفات مختلفات آپس بھی کٹ ہو جاتے ہیں کا وجو بالوضو بن البول والغائد وضو بول سے بھی وضو واجب ہوتا ہے اور غائد سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے حالانکہ دو مختلف چیزیں ہیں اس طرح ری سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے ترہنے کے بہت چیزیں ہیں دین سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے تو مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اسی طرح واتفاق القتل خطان اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خطان قتل کر دے تو کہتے ہیں اس کو اب مار سکتے ہیں اس کے لئے وضحار فی الکفارہ جاو تو خلاصہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سی بنیاد پر حازہ مانن شارے قتا ید سارک القلیل دون غاسب القصی اسی طرح شارے نے ایسا سارک اور چور جس نے چھوٹا سا مال چورایا ہے اس کے ہاتھ کو قط کر دیا ہے لیکن اس کے مقاملے میں ایسا غاسب کہ جس نے بہت بڑا مال غصب کیا ہے اس کے بارے بھی کوئی حکم موجود نہیں ہے اسی طرح مجلدہ بکسفزانی وہ شخص جس نے کسی میں زنا کی تعمت لگائی اس کو کوڑے مارے گئے درحلہ کہ خود زنا میں وہ جب افی اربع شہادات زنا کے لئے چار شہادتیں انہیں ضروری ہیں لہذا اگر چار شہادتیں مکمل نہ ہوں تو وہ جو تیر گواہ ہیں ان کو حد قصب لگے جاتی ہے حد تحمت لگے جاتی ہے پچیس پچیس کوڑے حد دے کر اس میں چار گواہوں کو نہ ضروری ہے دون الکوفر لیکن کوفر کے لئے گواہی ضروری نہیں ہے فقط شخص کہہ دے جی میں ایمان لے آئے تو بس ٹھیک اسی بات کابل قبول ہے لہذا جب شریعت کے مبنہ اختلاف المتفقات اور اتفاق المختلفات پہ ہے تو ذالک کلو جناف القیاس یہ جیس کی قصد منافعات رکھئے وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناف کے ساتھ گرامی بھی موجود ہے کتاب الوحاظ الاما برہت بالکتاب برہت بسنہ وبرہت بسنہ میری یہ امت کچھ زمانے میں صرف قرآن مجید پہ عمل کرے گی اور زمانے کے کچھ حصے میں سنت پہ عمل کرے گی اور زمانے کے کچھ حصے میں کیاست پہ عمل کرے گی اور فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِق جب وہ ایسا کرے فَقَدْ جَلُّو تو خود بھی گمراہ واز جلو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی بنابراہ جب یہ تمام چیزیں حافظ شریعت نہیں بن سکتی فَنَمْ يَبْكَنْ يَقُونَ حَافِظَ الْشَرْءِ إِلَّا لَمَا إِلَّا لِمَامَ سِوَا إِمَامَ علیہ السلام کی کوئی بھی محافظ شریعت باقی نہیں رہ سکتا وَذَلِقَ هُوَا لَا مطلوب وہ جہی مطلوب ہے یہ دلیل جہاں تک اور اسی طرح اسی دلیل تر اشارہ بھی موجود ہے وَقَدْ أَشْعَرَ الْبَارِ تَعْلَى بِكَوْلِ وَلَا رُدُّوهُ إِلَا الرَّسُولِ وَإِلَا أُولِ الْآَمَرِ بِنْهُمْ اگر ان تمام احکامات کو یہ افراد رسول کی طرف پلٹا دیں یا اُلُو الْآمَرِ کی طرف پلٹا دیں خود سے اپنے فیصلے نہ کریں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِّتُونَ حُبِرْهُمْ تو وہ جو استبباد کر رہے ہیں وہ اس جنابیں اللہم سے پوچھ لے گئے خب یہ سارے کی ساری واجہ اول ہوگی دوسری واجہ امَّا ثانی واجہ ثانی فَلِئَنَّو اِذَا كَانَ هَا فِذَلِّ شَرْ وَلَمْ يَكُن مَعْسُومًا اگر امام علیہ السلام شریعت کے محافظت ہوں لیکن معصوم نہ ہوں لَمَا آمَنَا فِي الشَّرْ مِنَ الزِّيَادَةِ وَنْ نُقْسَانِ وَالتَّجِیرِ وَالتَّمْدِیلِ تو امن نہیں رہے گا کس سے ممکن ہے شریعت کے اندر اضافہ کر دیں شریعت کے اندر کمی کر دیں شریعت کے اندر تغیر و تمدیری لے آئے تو کس طرح ایسے امام سے جو معصوم نہیں ہے کس طرح انسان اتبینا رکھتا ہے لہذا ضروری ہے کہ امام معصوم ہو رابع چوتھی دلیل عرض کی تھی کہ چار دلیل انہوں نے امام کے معصوم انہوں نے بذکر کی ہے چوتھی دلیل دلیل سمیح اَنَّا غَيْرَ الْمَعْصُومِ ظَالِمُنُ بَلَا شَهْ مِنَ الظَّالِمِ بِالسَّالِلِ الْإِمَامَا خلبتہ ایسی سمیح دلیل جس میں اقلی دلیلی پوشید ہے وہ یہ کہ غیر معصوم ظالم ہیں وَلَا شَهْ مِنَ الظَّالِمِ بِسَالِحِنِ الْإِمَامَا اور ظالم امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا فَلَا شَهْ مِنِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ بِسَالِلْإِمَامَا بِنَا بَرِبْ وہ کہ جو معصوم نہیں ہے وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا اچھا اب یہاں پہ ایک سغرہ اور ایک کمرہ ہے ظالم کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں ظالم کی تعریف کے لئے عادل کی تعریف کو سمجھنا چاہئے مولا متقیان کے اشار دیگر نامی ہے الْعادل وَضُّ شَهْ مَحَلَّهِ تو جب وَضُّ شَهْ مَحَلَّهِ یہ ہوگی عادل تو اس کا علت ظلم کیا ہو جائے گا وَضُّ شَهْ فِي غَيْرِ مَحَلَّهِ کسی چیز کا غیر مکان اس کے اصلی مکام سے ہٹا کے کسی اور مکام پہ رکھ دینا اس کو ظلم کھا جاتا ہے وَغَيْرِ مَحَلَّهِ وَغَيْرِ مَحَلَّهِ وہ بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو امام بنا دیا جائے تو وہ تو ظالم ہے وَعَمَّ الْقُبْرَةِ قُبْرَةِ کس طرح؟ کہ خدا وَدِعَالَمْ نے قُبْرَةِ بیان فرمایا ہے لَا جَنَالُ اَحْدِي اَفْضَالِبِينَ میرا احد ظالمین کو نہیں پہنچے گا احدی سے کیا مراد ہے؟ اَمَتِ بَالْمُرَادُ بِالْآَحَدِ اَحَدُ الْعِبَادَةِ اَحَد سے مراد اَحَدِ اِمَامَتَةِ کیوں لِدلَالَتِ لَعَا يَعَلَى زَالِبِ کیونکہ عید شریفہ اس پہ ضلالت کرتی ہے وَسْوَاللَّ وَعَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اِتْتَاعِ